سومیا کی پیدائش والے دن ہی اس کے پاپا کی موت ہو گئی تھی اسی لیے سب ہی رشتہ دار اور خاندان والے اسے منحوس کہتے تھے اور کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی رشتہ والا آتا بھی تو آس پڑھو اس کے لوگ اسے سومیا کی منحوس ہونے کی کہانی سنا دیتے اور اس طرح ہر رشتہ والا وہاں سے بھاگ جاتا پھر ایک دن سومیا کے لیے ایک ایسے آدمی کا رشتہ آیا جس کی دس بار شادی ٹوٹ چکی تھی اس آدمی کا نام چیتن تھا جو عورت اس کا رشتہ لے کر آئی تھی اس نے بتایا کہ چیتن کی دس بار شادی تیہ ہو چکی ہے لیکن دس بار ہی شادی ٹوٹ گئی ادھر یہی حال سومیا کا بھی تھا اس کا بھی جہاں رشتہ پکا ہوتا ٹوٹ جاتا اسی لیے سومیا کی ماں نے دیر نہ کرتے ہوئے چٹمنگنی پٹ بیاہ رجا دیا اور سومیا کو کہا کہ جاہے جو بھی ہو جائے اسے اپنے سسرال کی دہلی اسپار نہیں کرنی اور ہر حال میں اپنی زندگی کو وہیں گزارنا ہے اپنی ماں کی نصیحتوں کو پلو سے باندھ کر وہ اپنی سسرال پہنچ گئی سومیا کی سسرال میں نہ چیتن کے ماں باپ تھے نہ اس کی کوئی فیملی تھی بس وہ اکیلا ہی تھا رات کو سومیا جب چیتن کا انتظار کر رہی تھی تب اچانک وہ کمرے میں آیا اس کی نظر جیسے ہی چیتن پر پڑی اس کا بدن ایک دم سے ٹھنڈا ہو گیا اور گلے میں جیسے کانٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ چیتن اپنے ساتھ دس کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا تھا تو جلدی سے سومیا اٹھ کر بھاگی اتنی دیر میں دروازہ دو تین بار زور سے کھٹ کھٹایا گیا تھا آ رہی ہوں کون ہے اتنی جلدی میں اس نے چیک کر پوچھا آ رہی ہوں کون ہے مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ بہت زیادہ پریشان تھی ماں ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو گھر سے سامان لینے باہر نکلی تھی مگر اتنی جلدی لوٹ بھی آئی تھی ماں ابھی کچھ سامان بازار سے لینے نکلی ہی تھی لیکن اتنی جلدی کیسے لوٹ آئی اس نے ماں کے ہاتھوں کی طرف دیکھا ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا اور چہرے کی تو جیسے ہوایاں اڑی ہوئی تھی وہ تو جیسے صدمے کی حالت میں تھی سامیہ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جھنجوڑا تو وہ ہوش میں آئی اور سامیہ نے انہیں چار پائی پر بٹھا دیا اب پوچھنے لگی آخر ہوا کیا ہے ماں ماں جب بھی کچھ نہ بول پائی سامیہ نے ایک گلاس پانی لاکر انہیں پلایا ماں نے پورا کا پورا گلاس ایک اساس میں خالی کر دیا سامیہ کی ماں کے ہوش آواز اب کچھ ٹھیک ہوئے تو وہ سامیہ کی صورت دیکھ کر رونے لگی ایسا کیا ہو گیا ماں کیا تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا ہے اس نے پھر سے پوچھا کہ آخر ماں کیا ہو گیا ہے کچھ بتاتی کیوں نہیں اس کی ماں حق لاتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ پائی کہ سومیش سومیش کا نام سن کر سامیہ کا دل کھاں پٹھا تھا کیا ہوا ماں سومیش کو ماں کی حالت دیکھ کر سومیہ سہن نہیں کر پا رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو جھنجوڑا ماں مجھے بتاؤ کیا ہوا سومیش کو سب ٹھیک تو ہے نا سومیہ کسی انہونی کو محسوس کر رہی تھی وہ سومیش ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماں اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اتنا سنتی ہی سومیہ کا بدن تھنڈا پڑتا چلا گیا ماں نے بڑی مشکل سے اپنی بات پوری کی کہ وہ نہیں بچا یہ سن کر سومیہ کا دماغ چکر آیا اور وہ گر پڑی جب سومیہ کو ہوش آیا تو وہ لگتار روے جا رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ جو کچھ اس کی ماں نے کہا کیا وہی سچ ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سدمہ سومیہ سہ نہیں پائی تھی اور وہ چار پائی سے لگ گئی دراصل سومیہ اپنی چاروں بہنوں میں سب سے چھوٹی چوتھے نمبر کی بہن تھی سومیہ سے بڑی تین بہنیں تھی چوتھی بار سومیہ کے ماں باپ اور سبھی خاندان والوں کو پوری امید تھی کہ اس بار ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوگی لیکن جب چوتھی بار بھی سومیہ پیدا ہوئی تو یہ بات اس کے پتا کو برداشت نہ کر سکے اور اسی دن رات کو ان کا دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی اور سبھی سومیہ کو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے اور اسے منحوز کہنے لگے کوئی بھی اسے پیار نہیں کرتا تھا یوں ہی اس کا بچپن گزرا اور بڑے ہونے تک اس کو لوگوں اور اپنوں کے ایسے برداؤں کی عادت پڑ چکی تھی دیرے دیرے وقت گزرا اور چاروں بہنیں بڑی ہو گئیں سومیہ کی ماں کو اپنی بیٹیوں کی شادی کی بہت فکر تھی اسی لیے انہوں نے ایک کے بعد ایک جلدی جلدی اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی پھر ایک دن سومیہ کے لیے سومیش کا رشتہ آیا یہ سومیہ کے پڑوس میں ہی رہتا تھا لڑکا پڑھا لکھا تھا اور شریف تھا سومیہ کی ماں کو سومیش بہت پسند تھا اسی لیے سومیہ کی ماں نے کچھ دن سوچنے کا ٹائم تو مانگا لیکن وہ اس رشتے کے لیے دل سے تیار تھی اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بلا کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور سومیش اور سومیہ کی منگنی ہو گئی ابھی اس منگنی کو ایک مہینہ ہی گزرا تھا ابھی تو سومیہ اپنی منگنی کی پوری طرح خوشی بھی نہ منا پائی تھی کہ سومیش ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان گواں بیٹھا تھا سومیش کی موت کے خبر نے جہاں اس کے گھر والوں پر بجلی گرا دی وہیں سومیہ اپنی حالت خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے کہاں جائے اس کا دکھ کے مارے برا حال تھا اور دل بیٹھا جا رہا تھا اس کی دنیا اندھیری ہو گئی تھی لیکن آس پاس کے لوگوں کو کہاں پروا وہ اپنی زبان کے تیر ماننے سے باز نہ آئے اور اب کی بار تو سومیہ کو منہوسیت کا سرٹیفیکٹ دے دیا گیا تھا اس کے سینے پر سجا منہوسیت کا تمگا جو ذرا بھولی بسری یادوں میں شامل ہوا تھا دوبارہ سے تازہ ہو گیا اسے پھر سے منہوس کہا جانے لگا جو اپنے ہونے والے پتی کو کھا گئی تھی لوگوں کی زبان سے نکلنے والے تیر اس کے دل میں گھستے چلے جاتے کسی کے زبان تو نہیں پکڑ سکتی تھی لیکن اب تو وہ خود بھی اپنے آپ کو منہوسی سمجھنے لگی تھی اسے لگنے لگا تھا کہ لوگوں کی باتوں میں کچھ تو سچائی ہے سارا دن خود کو کوستی رہتی اس کی ماں اس کی حالت پر بہت زیادہ دکھی تھی وہ سومیہ کو سمجھاتی اور اسے حوصلہ دیتی کہ یہ سب نصیب کے کھیل ہیں تیرے نصیب میں ہی بربادی لکھی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے میں نے تو اپنی طرف سے تجھے بسانے کی بہت کوشش کی تھی سومیہ جتنا دکھ کرتی اتنا کم تھا لیکن وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے لیکن سومیہ کو ایسی چوٹ لگی تھی جس کا زخم ابھی تک نہیں بھر پا رہا تھا اس کے منگیتر سومیش کی موت کو چار سال گزر گئے تھے اور سومیہ ابھی بھی اس کی یاد میں تڑپتی تھی اس کے اوپر لگا منہوس کا لیبل کی وجہ سے کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا حالکہ سومیہ کو خود بھی اب شادی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی لیکن اس کی ماں بوڑی ہو چلی تھی اور وہ جلدی سے جلدی سومیہ کی شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے انہوں نے حیمت نہیں ہاری اور لگتار اس کے لیے رشتے ڈھونٹی رہی پھر ایک دن ان کے پاس ایک رشتے والی عورت آئی اور ان سے چیتن کے رشتے کے بارے میں بات کی جب اس عورت نے چیتن کے بارے میں بتایا کہ اس کی دس بار شادیاں ٹوٹ چکی ہیں تو بھی سومیہ کی ماں نے اس رشتے کو سومیہ سے بتایا اور ساری بات بتا ڈالی سومیہ حیران تھی کہ ماں نے اس کے لیے یہ کیسا رشتہ ڈھونڈا ہے اور سومیہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی پر اس کی ماں نے اس کی ایک نہ سنی اور سومیہ کو کہا کہ اب تمہارے لیے ایسے ہی رشتے ملیں گے تو چپ چاپ شادی کے لیے ہاں کر دو اور دیکھنا اب وہی دیرا نصیب ہے تجھے ہر حال میں نبھانا ہے اور واپس لوٹ کر یہاں کبھی نہیں آنا سومیہ خاموشی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگی ماں نے اس کی اس حالت کو بالکل نظرانداز کر دیا تھا اس کی ماں بھی کیا کر دی ایک تو بڑھاپا اوپر سے کوئی سہارا بھی نہیں تھا اسی لیے سومیہ کی شادی ہونی بہت ضروری تھی سومیہ اپنے من میں سوچنے لگی کہ نجانے میری ماں کو کیا ہو گیا ہے وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھے ایک ایسے آدمی کو سوپ دے جس کے دس بارشتے ٹوٹ چکے ہیں نجانے ایسی کیا وجہ رہی ہوگی کہ اس کی دس شادیاں ٹوٹ گئیں بھلا ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزارا کر پاؤں گی نجانے میری ماں مجھے جانتے بوجھتے کیوں کھائی میں دھکیل رہی ہے ہاں وہ بس اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہے مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی اس کی ماں نے اس سے بہت سمجھایا کہ دیکھ وہ آدمی جو بھی ہے تجھے دو وقت کی روٹی کھلاتا ہی رہے گا اور اس سے زیادہ کی ناتو خواہش رکھنا ہم ماں نے بات ختم کی اور شادی کی تیاریوں میں لگ گئی سومیا کا تو دل پہلے ہی مر گیا تھا اسی لئے اس نے اپنے حالات کو نصیب کے حوالے چھوڑ دیا اور اپنی ماں کی مرضی کے حساب سے چلنے لگی اور اس طرح سومیا کی شادی چیتن سے ہو گئی اپنی ماں کی نصیحتوں کے ساتھ اپنی سسرال آ گئی چیتن کا گھر کافی بڑا تھا مگر بڑے اچھے طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا سومیا دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی اسے کافی دیر گزر گئی تھی تو سومیا نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اچانک دروازے پر آہڑ سنائی دی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو سومیا کی تو جان ہی نکل گئی تھی کیونکہ چیتن اندر کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ دس بچے تھے جو سب ہی چھوٹے چھوٹے تھے دو تو اس نے گود میں اٹھا رکھے تھے سومیا اتنے بچوں کو دیکھ کر حیران تھی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہے وہ کبھی چیتن کو اور کبھی اس کے چاروں طرف کھڑے بچوں کو دیکھتی تھی جو بڑی خوشی خوشی دلہن بنی سومیا کو دیکھ رہے تھے سومیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے یہ سارے بچے سومیا کو مو دکھائی کے تحفے کے طور پر ملے تھے یہی وجہ تھی کہ شاید کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ شادی نہیں کر پائی کیونکہ کوئی بھی لڑکی اتنے بچوں کو سنبھالنا نہیں چاہے گی سومیا سوچنے لگی لیکن ہائے میری خصمت یہ بچے میرے نصیب میں لکھے گئے تھے سومیا حیران پریشان تھی وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی ماں نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ واپس مڑ کر نہیں آنا کیونکہ اس کی ماں اسے گھر کے دروازے سے ہی چلتا کر دے گی اسی لئے اسے اپنے بوری خصمت کا شوک یہی رہ کر منانا تھا لیکن جب اس کی شادیاں ہی ٹوٹ گئی تھی تو پھر اس کے پاس اتنے سارے بچے کہاں سے آئے جس بھی لڑکی کو اس کے اتنے سارے بچے ہونے کا پتا چلتا ہوگا بے شادی توڑ دیتی ہوگی سومی اپنے اندر ہی اندر سوال جواب کیے جا رہی تھی پھر یہ اتنے سارے بچے اس کے پاس کہاں سے آئے سومی اپنے من ہی من میں ساری باتیں سوچے جا رہی تھی جبکہ بچے آپس میں کانہ پوسی کر رہے تھے وہ کچھ دیر میں ہی پورے کمرے میں ادھر ادھر پھیل گئے تھے بڑے بچے سوفو پر بیٹھ گئے جبکہ چھوٹے بچے کمرے میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے دو تین بچے بیٹھ پر چڑھ کر سومیہ کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے پھر چیتن اپنا گلہ صاف کرتے ہوئے بولا امید ہے میرے بچوں سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو سومیہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا اس کا رنگ بھی دودھ کی طرح سے سفید تھا سومیہ کے پاس کوئی اور راستہ ہی کہاں تھا اسی لئے اس نے نہی میں سر ہلا دیا تو چیتن کے چہرے پر سکون آ گیا چیتن نے اپنی مٹھی میں دبی چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی نکال کر سومیہ کے انگلی میں پہنا دی سومیہ نے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو سوفے پر بیٹھے سارے بچے حیرت سے سومیہ اور چیتن کی طرف دیکھ رہے تھے چیتن کو بھی شاید سومیہ کی نظروں سے اندازہ ہو گیا تو وہ فوراں بولا کہ میں ان بچوں کو سلا کر آتا ہوں وہ کمرے سے باہر نکلا تو سومیہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی شادی کا تیسر دن گزر چکا تھا سومیہ تیسرے ہی دن گھر کے کام کاج میں چیتن کا ہاتھ بٹانے لگی وہ سارا دن بچوں کی دیکھ بھال میں گزار دیتا کچھ بچے سکول چلے جاتے جبکہ چھوٹے بچے گھر پر ہی اس کے ساتھ رہتے سکول جانے والے بچوں کیلئے بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا اور بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ چیتن کو پیسے بھی کمانے ہوتے تھے جس کے لئے چیتن نے آن لائن کام پکڑا ہوا تھا اور گھر کے ایک کونے میں اس نے اپنا چھوٹا سا آفیس بھی بنایا ہوا تھا حالانکہ چیتن نے سومیہ کو کوئی بھی کام کرنے کے لئے نہیں کہا تھا بے خود ہی سارے کام کرتا لیکن سومیہ اس کو دیکھتے ہوئے خود ہی اس کے ساتھ کام میں لگ جاتی اور اس کا ہاتھ بٹانے لگتی آخر سومیہ بھی خالی بیٹھ کر کیا کرتی اسے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت تھی چیتن بولا آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے بچے ہیں میں ان کو خود ہی سنبھال لوں گا ایک دن اس نے سومیہ سے حل کے انداز میں کام کرنے کے لئے منع کیا سومیہ کہنے لگی کوئی بات نہیں میں ویسے بھی خالی بیٹھ کر بور ہو جاتی ہوں مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے سومیہ نے بھی نرمی سے جواب دیا تو وہ مسکرہ دیا پھر چیتن کہنے لگا میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا تھا تو سومیہ اس کی بات کو دھیان سے سننے لگی جی کہیے میں جانتا ہوں آپ کو میرے بچوں کو دیکھ کر صدمہ پہنچا تھا اگر آپ واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں میں آپ کو بالکل قصور وار نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ شادی سے پہلے آپ کو یہ سچائی شاید نہیں پتا ہو اسی لئے آپ اپنے فیصلے کرنے کے لئے پوری طرح سے آزاد ہیں اس کی بات سن کر سومیہ چونک گئی تھی کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا سومیہ کو اس کے درجن بھر بچے دیکھ کر صدمہ پہنچا تھا اور وہ ساری زندگی ان بچوں کی سیوہ کر کے نہیں گزار سکتی تھی لیکن وہ کیا کرتی اس کی ماں نے تو اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ واپس کبھی لوٹ کے ان کے پاس نہیں آئے گی اور سومیہ کے پاس جانے کے لئے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا اور ویسے بھی پہلے ہی سارے خاندان میں منحوز تھی اسے کوئی بھی اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا اسی لئے سومیہ کے پاس واپسے کی گنجائش نہیں تھی ایسی کوئی بات نہیں سومیہ نے کہا نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے بچے بہت پسند ہیں اپنی سوچ کے اُلٹ سومیہ نے جواب دیا تو چیتن خوش ہو گیا آپ سج کہہ رہی ہیں میں بچوں کے انداز میں خوشی سے پوچھنے لگا تو سومیہ نے ہامے سر ہلا دیا کیونکہ بچوں کا ٹاپک چیتن نے ہی چھیڑا تھا اسی لئے سومیہ کو بھی موقع مل گیا اس نے چیتن سے پوچھا کہ یہ سارے بچے آپ کے ہی ہیں چیتن مسکرا کر کہنے لگا ایسا نہیں ہے ہاں لیکن یہ میرے بچے ہیں اس کی بات پر سومیہ چونک گئی اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی سومیہ کو اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آئے تھا تو چیتن مسکرا کر کہنے لگا کہ چلیے میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں اور اس نے سومیہ کے لئے ایک کرسی بڑھائی اور خود پاس پڑے ایک سٹول پر بیٹھ گیا دراصل بات یہ ہے کہ میری شادی جب ہوئی تو میری پہلی بیوی اور میرا ساتھ تین سال تک رہا میرے دو جڑوا بیٹے ہوئے میری زندگی پرفیکٹ تھی میں اپنی بیوی اور بچوں سے بہت محبت کرتا تھا لیکن شاید نصیب کا کچھ اور ہی منظور تھا ایک ایکسیڈنٹ میں میری بیوی اور دونوں بچے گزر گئے جبکہ میں بچ گیا وہ تینوں مجھ سے اکھٹے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے میں اس قدر گہرے صدمے میں تھا کہ میرا دل چاہتا کہ میں بھی موت کے آگوش میں چلا جاؤں میرا دن کا سکون راتوں کی نیند ختم ہو چکی تھی کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا ہر وقت میں اپنے بیوی بچوں کو یاد کر کے تڑپتا رہتا تھا ایک ایک چیز ان کی مجھے ان کی یاد دلاتی تھی ان کی یاد سے خود کو بچانے کے لیے میں نے ہر طریقہ اپنایا لیکن مجھے پھر بھی سکون نہیں ملا تھا اپنے بیوی بچوں کا سبھی سامان میں نے گریبوں میں باٹھ دیا اور ایک نیا گھر لے کر نئی جگہ پر رہنے لگا لیکن اس کے بعد بھی مجھے چین نہ ملا وہاں بھی میں ہر پل بے چین رہا تھا ایک بار میں نے سڑک پر دو بچوں کو بیٹھے پایا بہ پھٹے پرانے کپڑوں میں سڑک پر بیٹھے بھوکے رو رہے تھے میں ان کے پاس گیا اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھے یتیم ہیں اور دو دن سے بھوکے سڑک پر بھیک مانگ رہے ہیں لیکن کسی نے بھی ان کے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھا تھا مجھے ان کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا میں نے ان کو کھانا کھلایا تو بھے جلدی جلدی کھانا کھانے لگے میں چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ جس طرح میرے بچے دنیا سے چلے گئے ایسے بہت سے بچے دنیا میں موجود ہیں جن کے ماں باپ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجھور ہیں میں تو اتنا بڑا ہوں خود کو سنبھال سکتا ہوں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے انہیں کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا یہی سوچتے ہوئے میں ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور میں نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا میں بچوں کو باپ کا پیار دینے لگا اور مجھے یہ سب کر کے اتنا سکون ملا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے صدمے سے باہر نکلنے لگا میں اپنی بیوی بچوں کو یاد تو کرتا لیکن مجھے اب اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا پہلے ہوتا تھا کیونکہ میں کچھ بچوں کا سہارا اور آسرا بن گیا تھا لیکن اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ انہیں ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہے اسی لئے میں نے دوسری شادی کرنے کی سوچی لیکن جیسے ہی اس لڑکی کو پتا چلا کہ میں دو بچوں کو اپنے گھر رکھا ہوا ہے تو اس نے مجھ سے ورشتہ ختم کر دیا حالانکہ شادی کی تاریخ تیہ ہو چکی تھی اس کا کہنا تھا کہ اسے یتیموں کو سنبھالنے کا کوئی شاک نہیں ہے وہ کہتی تھی کہ تم ان بچوں کو وہیں سڑک پر چھوڑ آؤ جہاں سے ہی ملے تھے لیکن میرے لئے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا اس دن کے بعد سے میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں گا جو ہزی خوشی میرے بچوں کو یتیم سمجھنے کے بجائے ان کو میرے بچے ہی سمجھ کر پا لے گی اسی لئے میں رشتے پر رشتے دھونتا رہا اور کرتا رہا میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ میرے نہیں بلکہ یتیم بچے ہیں مجھے جو بھی بچہ لاواری سے یتیم نظر آتا میں اسے اپنے گھر لے آتا اور اسے باپ کا پیار دیتا میں شادی بھی اسی لئے کرنا چاہتا تھا کہ شاید مجھے کوئی ایسی عورت مل سکے جو ان بچوں کو ماں کا پیار بھی دے سکے لیکن تم سے پہلے آج تک کوئی ایسی عورت نہیں ملی جو میرے ساتھ ان بچوں کو بھی خبول کرتی ہر عورت میرے بچے کو دیکھ کر یہی کہتی کیا تو انہیں یتیم کھانے چھوڑاؤ جن کے لئے الگ آشرم بناو آشرم میں ان بچوں کو رکھنے کو میں تیار نہیں تھا مجھے ان کی سوچ پر حیرانی ہوتی کہ کیسی عورتیں ہیں جو گھر تو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہیں لیکن میرے بچوں کو اپنانے کو تیار نہیں مجھے امید تھی کہ مجھے ایک دن ایک ایسی نیک عورت ضرور ملے گی جو میرے بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے قبول کر لے گی شادی کی پہلی رات مجھے تم سے یہ امید تھی کہ شاید تم بھی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے چلی جاؤ گی لیکن تم نہیں گئی تم نے میرے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی اپنا مان لیا اور میرے دل میں اتر گئی میں خوش ہوں کہ ان بچوں کو ایک ماں بھی مل گئی اب ہم دونوں انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دے سکتے ہیں اس نے مسکراتے ہوئے بات ختم کی تھی اپنے پتی کی کہانی سن کر سومیا بہت شرمندہ ہوئی تھی اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا اچھا انسان جو اتنے بچوں کو ایک ساتھ پال کر کتنا نیک کام کر رہا تھا وہ تو ساری زندگی اپنی الجھنوں میں گھری رہی تھی اس نے کبھی کسی کی مدد کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا وہ ہمیشہ خود کو منہوز سوچتی رہی تھی لیکن آج اس کو سمجھ آیا تھا کہ وہے کتنی خوش قسمت تھی کہ اسے ایسے نیک کام کے لیے چن لیا گیا تھا اس نے مسکراتے ہوئے چیتن کا ہاتھ تھام کر اس کے کندے پر سرٹکار دیا تھا تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائے گا ضرور اور کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ایسی ہی کہانیوں کے ساتھ پھر ملیں گے ساتھ پھر ملیں گے